اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک مصبت بات عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ علماء دیوبند میں سے علماء اہل حدیث پر انزام لگائے جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کو اہل میار حق نہیں مانتے تو میار حق ماننے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے اور وہ میار حق کیا سمجھتے ہیں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین یہ جو حدیث پاک ہے اس میں دو سنتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک سنت آقا کریم علیہ السلام کی اور دوسری سنت جو ہے صحابہ اکرام خلفاء الراشدین کی تو علماء اکرام فرماتے ہیں میں نے مولانا علیہ السلام دامت برکات عالیہ کا بیان سنا انہوں نے جو صحابہ اکرام کا جو فرمان یا جو قول بیان کیا اور اس کے اوپر بتایا کہ کون سا قول کون سا فرمان جو ہے سنت کے مترادف ہے اور سنت کی حیثیت رکھتا ہے یا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو میار انہوں نے بتایا وہی میار ہمارا ہے یعنی کہ علماء اہل حدیث کا ہے بتایا کہ ایک صحابی رسول کا اگرچہ ایک قول ہے انہوں نے کوئی جو ہے فرمان صادر فرمایا تو اس پر سب صحابہ نے اجماع کیا تو وہ سنت کے مترادف ہے اور سنت کے مطابق ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اگرچہ ایک صحابی رسول نے اپنی رائے دی اس پر صحابہ اکرام نے اجماع نہیں کیا اس کو ذاتی قول تو کہہ سکتے ہیں لیکن سنت کے موافق یا مطابق نہیں کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح علماء اہل حدیث بھی اسی طرح مانتے ہیں وگرنہ آمال کے لحاظ سے صحابہ اکرام سے جو اقوال یا پھر جو فرامین فرمودات آقا کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں تو اگرچہ ہم ان کے پیچھے نہ چلیں تو ہمارے آمال ہم کہاں سے لیں گے کلمہ ہمیں کہاں سے ملے گا تو اسی لیے میار حق ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک صحابی رسول نے جیسے حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ وہ تطبیق کیا کرتے تھے تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رکو کرتے ہیں تو رکو میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ تطبیق یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ رکو کرتے تو دونوں ہاتھ جیسے ہم ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں ملا کر دونوں پنیوں کو وہ رکو کی شکل میں جا کر گھٹنوں میں دے لیتے تو اسی طرح رکو کیا کرتے ہیں تو اب نہ اس پر عمل علماء آناف کرتے ہیں نہ اہلِ حدیث کرتے ہیں نہ کہ بریلوی علماء کرتے ہیں تو اس میں ان کا جو ذاتی ایک جو قول ہے یا پھر ذاتی فیل ہے تو اس کو ہم برا تو نہیں کہیں گے لیکن اس میں جس پر صحابہ کرام نے اجماع نہیں کیا خلفہ راسی دین نے اجماع نہیں کیا یا پھر واقعی صحابہ نے اجماع نہیں کیا تو اس کو بات کو نہ لینے سے اس پر یہ فتوہ نہیں لگایا جائے گا کہ یہ میارِ حق نہیں مانتے صحابہ کرام کو تو اسی لیے صحابہ کرام کا بھی یہی فرمان تھا قول تھا کہ جب کوئی کہا جاتا فرمان تو اس پر پھر صحابہ کرام فرماتے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تو یوں فرماتے تھے آپ یوں فرماتے ہیں تو وہ اس بات سے رجوع کر لیتے تھے اپنی بات سے دستبردار ہو جاتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تانو تشنی نہیں کرنی چاہیے تو اسی طرح علماء اہل حدیث میں سے علماء دیوبند پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث کو نہیں لیتے اماموں کے اقوال کو لیتے ہیں تو اسی لیے ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے اس بات کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ کوئی چیز بھی ہے یا پھر امام صاحب کو مقام ملا وہ سنت کی ترجویز ترویج پہ اس پہ عمل کرنے پہ ملا نہ کہ ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت یا پھر پرسنالٹی ہے ٹھیک ہے پرسنالٹی تو ہے لیکن بزرگ بھی ہیں پھر ان کو جب مقام ملا مرتبہ ملا تو مرتبہ اسی احادیث کی جو ہے ترویج میں احادیث سے جو مسائل اخذ کیے ان کو تب مقام ملا اللہ پاک نے برے سغیر میں اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا پاک و ہند میں کہ یہاں ان کے لوگ ماننے والے ہیں فالورز ہیں تو اسی لیے جب ہم کوئی مسئلہ یا پھر کوئی چیز ہم سنیں تو پھر علماء سے تحقیق کرنی چاہیے نہ کہ ان پر الزام لگانا چاہیے اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ لگو Everything ہم